انسان کا وہ آخری بستر کون سا ہوگا نا چاہتے ہوئے بھی اس پر سونے سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہیے ختم بھی ہو جائے گی خوبصورت جھوٹ ہوں جبکہ تم ایک کڑوی سچائے آج ہمیں اتنے کام ہیں ہم اتنے مصوف ہیں کہ ہم اپنے بنانے والے کو ہی بھول چکے ہیں ہم اس کے تگڑوں کو کمانے کے لیے نہ کفن میں جیب ہے نہ کبر میں علماری اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا آج ہم لوگوں کی جیب دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو عزت دینی چاہیے یا نہیں اکانہ کبر ہے عبادت تو کر اے انسان روایت ہے کہ خانی ہاتھ کسی کے گھر چاہے نہیں کرے اسلام علیکم محترم سامین اکرام آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ آخر انسان کا وہ آخری بستر کون سا ہوگا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سونے سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا لیکن یہاں اس سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ آخر زندگی ہے کیا اور زندگی کو ہم سمجھ کیا رہے ہیں آج ہم نے اپنی زندگیوں کو مزاق سمجھا ہوا ہے آج ہمیں اتنے کام ہیں ہم اتنے بنانے والے کو ہی بھول چکے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح موت نے زندگی سے پوچھا کہ لوگ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں جبکہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو زندگی نے جواب دیا کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں جبکہ تم ایک کڑوی سچائے زندگی برف کی طرح ہے نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہیے ختم بھی ہو جائے گی بے شک زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن جن کاغذ کے ٹکڑوں کو کمانے میں آج ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں یقیناً یہ زندگی کا مقصد نہیں تھا آج ہم نے اپنی تمام انرجی تمام طاقتیں صرف اور صرف اس کو کمانے میں لگا دی ہیں بے شک پیسہ کمانا ضروری ہے اور اس کے بغر گزارہ بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز جتنے درجے کی ہوگی اسے اتنی ہی اہمیت دی جائے گی لیکن کوئی اس بات کا انکارہ نہیں کر سکتا کہ آج لوگ عبادت سے زیادہ پیسے کمانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے کمانے کے جکر میں نہ اپنی عبادت کا خیال نہ نماز کا خیال نہ کسی اور چیز کا خیال آج ہم لوگوں کی جیب دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو عزت دینی چاہیے یا نہیں اور محض ہم نے پیسہ کمانے کو ہی کامیابی کا میار سمجھ لیا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے اور دھوکے کا گھر ہے زندگی ملی تھی رب کی عبادت کے لیے لیکن وقت گزر رہا ہے کاغذ کے تگڑوں کو کمانے کے لیے نہ کفن میں جیب ہے نہ کبر میں علماری اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت ایک کھلا راز ہے کھلا اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ضرور ہے اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کب آنی ہے کہاں آنی ہے کیسے آنی ہے آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم موت سے تو بہت ڈرتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے جبکہ موت سے تو بچا نہیں جا سکتا جبکہ گناہوں سے تو بچت ہو سکتی ہے جس آخری بستر کی ہم بات کر رہے تھے کہ جس پر انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی سونا ضرور ہے وہ یہ کھاٹ ہوتی ہے جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب کو لیٹنا ضرور ہے کوشش ہونی چاہیے کہ اس بستر پر لیٹنے سے پہلے اگر ہم نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی تو ہم بہت ناکام موت مریں گے فکانہ قبر ہے عبادت تو کر اے انسان روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر چایا نہیں کر دے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اگر آپ کو یہ میسج پسند آیا تو اسے آگے لوگوں تک پہنچائیے گا ضرور خدا حافظ